اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد و بارک و سلم قرول و درودہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو نتیہ گلی سے آج کے تعدادرین علات کو کافی سے دوست کال کر کے پوچھ رہتے جی کہ آج نتیہ گلی میں کیسا موسم ہے اور وہاں پر کیا علات ہیں تو آج جی بلکہ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کی ویدر اپ ڈیٹ میں بھی بتایا تھا کہ جمعہ اور افتہ کو برائٹ سنی رہے ہیں اور اس کے بعد دوار کو پھر موسم خراب ہونا شروع ہوگا اور سوار منگل کو شاید تقریباً ایسے ہی مناظر آپ کو دوبارہ دیکھنے کو ملیں کہ دوبارہ یہاں پر برپاری کے چانس ہو سکتے ہیں ویسے تمہیں ان دنوں میں برپاری نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ ایکسپریئنس جو ہمیں نظر آیا ہے کہ یہاں پر بارش نظر آ رہی تھی گوگل میں لیکن بارش کے نظر آتے آتے ساتھ ہی یہاں پر کل یعنی کہ تین مارش کو شدید برپاری ہوئی ایسے مقام پر تقریباً تین سے چار ایچ برپ پڑی ہے اور پھر آج دوب نکلی ہوئی ہے آواز چار رہی ہے برپ صاف بھی کر دی گئی ہے سیٹو پر آپ کو پڑی نظر آ رہی ہے لیکن چونکہ بارش بھی ساتھ ہوئی تھی اس لیے کبھی سار برپ میلٹ بھی ہو چکی ہے تو بلکل دوستو آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے یہ باقی مکمل بزار کے دیگر حصوں سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ بزار میں صورت کیسے حالات ہیں لیکن اس سے قبل جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشن پر کلک کرتے ہوئے آل اٹفکیشن کا بٹن آر کر لے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے جی دوستو ہماری ٹیم میں ہمارے نئے ٹیم ممبر جناب عثمان بھائی شامل ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو میں ان کا نمبر بھی دیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ ان کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں ان کے فون نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ نتیہ گلی کے گدنوا کے بڑے اچھے واقف ہیں اور یہ ٹور گائیڈ بھی ہیں اس کے علاوہ ان کے حوالے سے یہ لوگوں کو ٹور کراتے بھی ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ اس صورتحال میں آپ سے میں نے یہ نمبر آپ کے دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی پوری طرح انفرمیشن لیں اور پھر ان کے ساتھ رابطہ کریں یا ان سے معلومات لے کر ان کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے تو کسی کسی ان کے بھی پیسے کا لیند دین یا کسی اور چیز کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے میں نے صرف جسٹ ان کا اور آپ کے درمیان ایک پول کا کردار ادا کیا ہے تاکہ کبھی سے دوست پوچھے جی جی کہ وہاں پر ہٹل کا ریٹ کیا ہے اس وقت کنٹریکٹ کرڈیشن کے ہے تو یہ وہاں پر نتیہ گلی موجود ہوتے ہیں تو کنٹریکٹ کرڈیشن کے حوالے سے یہ آپ کو وہاں پر بہتر دیکھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت یہ آپ کو فیو دکھا رہے ہیں پورے نتیہ گلی بزار کا میں نے ان سے کہا تھا کہ پورے نتیہ گلی کا میں بتائیں کہ اس وقت کیا سین ہے اور یہاں پر یہ سیٹوں پر پڑی ہوئی برف آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس وقت وہاں پر کیا علاقات ہیں ٹپریچر اتنی برف کے وجہ سے کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے شام کو اور اس برف کا جو پانی ہے جب روڈ کے اوپر آتا ہے تو سڑکوں کے اوپر بننے والی جوتا ہے کرسٹل لیر ہے وہ شام کے وقت گاڑی چلانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی نہیں بلکہ بنتی ہے تو اس وقت جیسے کافی سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آج تو دوپ بلکل کڑا کے دار قسم کی نکلی ہوئی ہے اور آج زیادہ پانی روڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے برف تیزی سے پگر رہی ہے اور یہ برف بشک تیزی سے پگلے بھی لیکن ایندہ آنے والے ایک آتفتے تک تو موجود ہیں وہ تمام دوست جو کہ دو دراز علاقوں سے پلان کر رہے ہیں کہ مجھے فنکتے ہیں کہ مجھے صاحب کہ آپ پڑی ہوئی کئی برف مل سکتی ہے تو بلکہ جی یہ انیکسپیکٹڈ علاقات ہیں آپ پڑی ہوئی برف کی بات کرتے ہیں ہمارے نزدیک تو آخری برف جنسی ہے وہ کہ فروری کے آخری ہفتے میں ختم ہو جانی چاہیے تھی آپ مزید برف پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی تو یہ رب کی قدرت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سوار منگل بوت کو مزید برف بھی پڑھ جائے یہاں پہ تو موسم علاقات واقعات ایسے ہی ہیں کہ آپ کو برف پڑی بھی مل جائے گی برف پڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اور برف کے ساتھ انجوائے بھی کر سکتے ہیں جو لوگ برف کے مجسمیں وغیرہ بناتے ہیں یا ایک دوسرے پر برف کو اٹھا کر پھینکنے کی جو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں جو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بڑا زبردہ سموک ہے کہ آپ پنڈی اسلامباد کے قریبی واقعہ تین گھنٹے کی ٹرائل پر اب یہ خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نتیہ کے لئے کے لئے مری میں بھی یہ سین ہے مری میں بھی آپ کو برف پڑی ہوئی اکثر جگہ پر مل جائے گی اور کیونکہ کل بھی وقفے وقفے سے وہاں پر تیز برف پڑی ہے لیکن وہاں پر لائٹ برف بھی ہوئی ہے لیکن بارش بھی ہوئی ہے اور موسم بہار شروع ہو چکا ہے موسم بہار کی بڑی خوبصورتی یعنی کہ گریندری بھی اب شروع ہوگی ہے اور جو درخت اب اپنی نئی کمپلیں کھلا رہے ہیں وہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں تو یہ آنے والے دن انتہائی زبردست منظر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ٹپیکلی یہ ویکنڈ ہے اس ویکنڈ پہ جو لوگ اس قسم کے نظرات دیکھنا چاہتے ہیں جائیں رش جیسے آپ کہتے ہیں کہ بلکل غالیہ سننا ایسا نہیں ہے رش موجود ہے یہ گاڑیاں آپ کو نظر آرہی ہیں لیکن میکسیم ہم سے آئے ایسے ہیں جو ون ڈے ٹرپ کے لیے آئے ہوتے ہیں صبح آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں اور میری تو ابھی بھی آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ سپیشلی اس مری اور نتیہ گلی میں جاتے ہوئے اس چیز کی اتیاد کریں کہ شام پانچ بجے کے بعد کی ڈرائیونگ بلکل بھی نہ کریں اور ایسے ٹائم پہ جائیں صبح صبح جائیں اور پانچ بجے سے پہلے پہلے اس علاقے سے واپس نکل آئیں اور انجائے جو کرنا ہے اپنے ون ڈے اگر رہنا ہے اپنے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ رہیں وہاں پر شام کو بھی آپ باہر نکل کے پیدل واپ کر سکتے ہیں ہوتلز وغیرہ کے قرائے آپ اسمان بھائی سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں دو زر پر چیسو سے لے کے ساتھ آٹھ زار دہ زار پر نہ زار پر تک بھی کر رہا ہے جتنا اچھا ہوتل لیں گے جتنا نارمل ہوتل لیں گے یہ اس حساب سے ہی ہے تو فسیلٹیز جتنا جتنا آپ کہتے ہیں جتنا گھڑو باسو ہونا مٹھا ہوئے گا تو جتنی آپ زیادہ اچھی جگہ پہ اچھی لوکیشن پہ اچھی ہوتل ملیں گے تو نہیں زیادہ فسیلٹیز ملیں گی بیرک اپ اس وقت تک کوئی یہ سچ ایشو نہیں ہے اگر آپ وہاں پر ایک دو دن رہنا چاہتے ہیں انجائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جی آج بھی کجنا والے سکھ بندے کی کال آئی تھی تو بالکل بھائی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو سارے سوالات کے جواب مل رہیں گے ٹمپریچر بھی میں نے بتا دیا کہ رات کو مائنڈس میں چلا جاتا ہے ٹمپریچر البتہ دن کو جب دوک گڑا کے دار کسی میں نکر رہی ہو اور ہواں نہ چلے تو موسم بڑا زبردہ سوچتا ہے لیکن اگر ساتھ ساتھ آوات چل پڑے تو پھر وہ تھنڈی آوات جنسی ہے اس کا ایک نشہ بھی ہے لیکن بندے کو ایک دفعہ رگڑا بھی لگا آتی ہے رگڑے سے مراد یہ نہیں کیونکہ بیماری شریعہ آ جاتی ہے لیکن تھنڈ شدید تھنڈ جنسی ہے آپ کو کپکار تاری کرا دے گی تو بالکل یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو آپ سے کچھ دن پہلے کیے ہے جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی عثمان بھائی بہت بہت شکریہ عثمان بھائی سے رابطہ کریں وہ آپ سے رابطہ کر رہے کے بعد انہیں جو بھی آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ کو بترین طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے بات رہے خدا حافظ